اسلام علیکم ویورز کیسے آپ آج کی ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں ایک خاص چیز جو کہ اکثر پنجاب میں بھی بنائی جاتی ہے اور کے پیکیو کے لوگ بھی بناتے ہیں اور یہ جو ہے چوری میں بنا رہی ہوں کافی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اور جو نہیں جانتے ان کو بھی بتا دیتی ہوں کہ میری شادی جو ہے وہ مردان میں ہوئی ہے اور یہاں پر یہ رواج ہے مطلب لوگ جو ہے وہ ہر سفر کے مہینے میں جو گھر کے مرد ہوتے ہیں ان کا صدقہ دیتے ہیں تو صدقے کے لیے جو ہے وہ چوری بنائی جاتی ہے اس کا اتمام پہلے تو بہت اچھے طریقے سے ہوتا تھا کافی زیادہ جو ہے وہ چوری کے لیے اتمام کیا جاتا تھا اور یہ جو ہے وہ صدقے کے طور پر جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں وہ ساتھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے تو جو ہے وہ آٹا اس میں ڈلتا ہے آٹے کے ساتھ جو ہے اس میں جائے گی سوجی اور مطلب جتنا آٹا ہوتا ہے اس سے تقریباً تیسرا حصہ جو ہے وہ سوجی کا اس میں ڈلتا ہے اور ساتھ میں اس میں سانف ڈلتے ہیں اور آئل یا گھی آپ اس میں ڈالنا چاہیں تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں گھی ایڈ کیا تھا کیونکہ اس سے جو ہے وہ کافی نرم رہتی ہے روٹی اور ساتھ اس میں نمک ہم نے ڈالا اور بس یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کر ہم نے یہ جو آٹا ہے یہ گوڑ کا جو شیرہ ہوتا ہے وہ ہم نے پہلے بنا کر رکھا ہوگا اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے اور اس شیرے کے ساتھ یہ جو آٹا ہے یہ گوندا جاتا ہے تو سٹارٹ میں جب میری شادی ہوئی تو میری جو ساس تھیں مدر ان لاؤ وہ بناتی تھی اور ابھی جو میری مدر ان لاؤ ہے وہ فوت ہو چکی ہے تو اس کے بعد میں بناتی ہوں لیکن میں چوری پہلے وہ بہت زیادہ بناتی تھی اور ابھی جو ہے میں تھوڑی بناتی ہوں بس جو ہے وہ صدقے کے لیے جو ہم مطلب ان کا جو ماننا ہے کس طرح بناتے ہیں وہ میں بنا لیتی ہوں زیادہ مجھ سے نہیں بنتی کیونکہ یہ والا جو آٹا ہے یہ گوننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ شیرہ ڈالتے ہو پھر شیرے کے ساتھ اس آٹے کو آپ گونتے ہو ساتھ میری نن تھی سسٹر ان لاؤ وہ میرے ساتھ ہیلپ کر رہی تھی تو ہم دونوں نے مل کر جو ہے یہ کام سر انجام دیا تھا تو جب میں چھوٹی تھی تو پنجاب میں لوگ بناتے تھے میری دادی اور میری مطلب جو دادی کے جو رشدار تھے امی اور ابو کے جو چچا وغیرہ تھے وہ بنایا کرتی تھی ان کی چچیاں جو تھیں وہ بناتی تھی اور ہم لوگوں کے گھروں میں دینے جایا کرتے تھے تو وہ تھوڑی بہت میموریز ہیں یاد ہے مجھے اور یہاں پر جب سے میں شادی ہو کر آئی ہوں تو میری جو ساس تھی وہ بہت زیادہ بنایا کرتی تھی بقاعدہ اس کا احتمام کرتے ہیں وضو کر کے چوری بنائی جاتی تھی اور پھر اس کو تندور پر روٹیاں جو تھی وہ لگا کر پھر ان کو پسوایا جاتا تھا چوری کی شکل میں اس کو لایا جاتا تھا اور پھر سارے لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ جسٹریبیوٹ کی جاتی تھی تو ابھی جو ہے وہ بس میں صدقے کیلئے ہی بنا رہی ہوں کیونکہ زیادہ مجھ سے آٹا جو ہے وہ اس کا آٹا گوننا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ نے تھوڑا سا سخت رکھنا ہوتا ہے آٹا جو ہے نرم اگر ہوگا تو وہ پھر چوری صحیح طریقے سے اس کی جو روٹی ہے وہ نہیں بنتی تو پہلے تو ہم جب بناتے تھے تو آٹا گون کر اس کا جو آٹا ہے وہ تندور پر عورتیں جو ہے وہ روٹی لگایا کرتی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ ہم گھر پر ہی تبوے کی اوپر جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جو روٹیاں ہیں ان کو تڑوا کر چھوٹا چھوٹا جب وہ تھنڈی ہو جاتی ہیں پھر ان سے ان کی چوری بنوائی جاتی ہے اور پہلے گھر پر بناتے تھے ابھی شاپ پر دکانیں ہیں وہاں پہ یہ چوری کی جو خاص مشینیں ہوتی ہیں ان سے وہ ان کو چوری کو وہ چھوٹا چھوٹا کر دیتے ہیں تو یہ میں نے آٹا گون دیا تھا اور کافی مشکل سے گون دا تھا اس کو گوننا کافی مشکل ہے اور پھر جب چوری بن جاتی ہے پھر اس کی اوپر سے بادام اور جو بھی آپ اوپر سے خوشک میں وجات ڈالنا چاہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کا آٹا گون دیا کافی مشکل سے گوننا تھا اور کیونکہ آٹا جو ہے وہ آپ نے سخت رکھنا ہوتا ہے نر ماتے سے جو ہے وہ چوری صحیح طریقے سے نہیں بنتی اس طرح سے ہم نے آٹا جو ہے وہ گون لینا ہے اچھے طریقے سے یہ آٹا میں نے گون دیا اور یہ میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس طرح سے آپ نے سخت رکھنا ہوتا ہے جیسے کھویا ہوتا ہے اس طرح سے آٹے کی جو ہے نا شیپ نکل آتی ہے تو اس طرح سے آٹا گون کر اس کو میں نے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا چھوڑ دینے کے بعد پھر ہم نے اس کی میری جو سسٹر ان لاؤ تھی اور میں نے ہم دونوں نے مل کر اس کی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے تھے اور بیلنے پر اس کو بیل کر ہم نے روٹیاں جو ہے وہ طوے کی اوپر پکا لی تھی اس طرح سے یہ ساتھ میرے وہ کر رہی تھی اور وہ اس لیے کہ میں کافی تھک چکی تھی آٹا گون کے تو ساتھ وہ لگی تھی دونوں نے مل کر ہم نے اس کی روٹیاں بنائی تھی روٹیاں ہم نے توا بڑا تھا اس لیے ہم نے ایک توے کی اوپر دو دو روٹیاں رکھ کر ہم نے ان کو سیکا تھا اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیئے روٹیوں کے اور پھر ہم نے اس کی چوری کروائی اس طرح سے یہ بس اتنے اتنے ہم نے روٹیاں بنا لی تھی جب میری ساتھ زندہ تھی اور وہ بناتی تھی تو بڑے بڑے ہاتھ پہ روٹیاں لے کر تندور میں لگایا کرتی تھی اور پھر اس کو جو ہے وہ گھر پر ہی جو ایک ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں جیسے مسلح ہوتا ہے جائے نماز والا اس طرح سے وہ پور ٹائپ سا ہوا کرتا تھا جس کو پور کہتے ہیں ہماری پنجابی زمان میں بھی اس کی اوپر پھر یہ بیٹھ کر ساری عورتیں جو ہے وہ چوری کو لگڑتی تھی ہاتھوں کے ساتھ اور اس طرح سے چوری بنائی جاتی تھی گھر پر لیکن ابھی آج کل جو ہے وہ بزاروں میں مل جاتی ہیں یہ شاپس جہاں پہ یہ چوری کرتے ہیں لوگ تو میں بزار میں شاپ پر بھیجوا دیتی ہوں اس طرح سے ہم نے روٹیاں پکا لیں چھوٹی چھوٹی یہ اس طرح کے رسم رواج ہوتے ہیں ہر جگہ اور بس ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک صدقہ ہے اگر یہ صدقہ نہ دیں تو مسئبت آ جاتی ہے بس جو لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے اسی پہ ہی ہم نے چلنا ہوتا ہے اور میری دادی اور میرے امی لوگ بھی کیا کرتے تھے لیکن ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا کہ لازمی ہم نے سفر کے مہینے میں چوری کرنی ہے تو یہاں پر لازمی یہ لوگ مانتے ہیں کہ ہم نے صدقہ جو ہے وہ نکالنا ہے اپنے مردوں کا تو اس لئے میں جو ہے وہ ہر سال چوری ہم لوگ کرتے ہیں تو اس طرح سے روٹیاں جو تھیں وہ بنا لیں یہ روٹی روٹ کی طرح بنتی ہے جیسے بنجاب میں روٹ بنایا جاتا ہے میٹھی روٹی ہے جسے کہتے ہیں شیرہ اس میں ہم نے گڑ کر بنا کر جو ڈالا تھا وہ پہلے سے ہی شامل ہوتا ہے اوپر سے ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہوتا یہ اس طرح سے خستہ ڈائف سیک روٹی بن جاتی ہے پھر ان ساری روٹیوں کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے تاکہ چوری بنانی جو ہے وہ آسان ہو جائے پھر یہ میں نے رکھ دی تھی تقریباً تھاپ کر رکھ دی تھی جب یہ تھنڈی ہو گئی پھر میں نے اپنے بیٹے کو دی کہ آپ جاؤ شاپ پر اور اس کی جو ہے وہ چوری بنوا کر لے آؤ اگر آپ لوگوں کے علاقے میں بھی ایسا کوئی رواج ہو ایسی کوئی لوگ کرتے ہو صدقہ وغیرہ تو ضرور شیئر کیجئے گا میرے ساتھ یہاں پر یہ رواج ہے یہاں پر لوگ صدقہ کرتے ہیں چوری کا تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہر جگہ کے ہر رسم اور رواج ہوتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں کہ ہم کسی کو بلیم کریں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تو جو بھی رسم ہے جو جائز ہیں جو اللہ پاک نے بنائے ہیں جو ہمارے دین کو بھی صحیح لگتے ہیں تو وہ ضرور کرنے چاہیے تو یہ چوری میں تھوڑی بیٹے کو دی تھی تو کچھ دیر کے بعد اس کو پیسز میں اس طرح سے ڈیوائیڈ کر والا یہ ابھی بن گی چوری اس میں میں نے اوپر سے موپھلی اور جو کھوپرا ہے وہ چھوٹا چھوٹا کٹ کر ڈال دیا تھا بس ابھی یہ ساری چوری جو نزدیک پڑوسی گھر ہیں ان میں ڈیوائیڈ کر دوں گی اور میرے ہزمن کی جو بہنیں ہیں ان کی گھروں میں بھیجوں گی تھوڑی تھوڑی تو بس اللہ پاک یہ منظور فرمائے بہت امید کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا موسیقی